بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم للہ ما فی السماوات و ما فی الارض و ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم بی اللہ عزیز طلبہ اکرام سبق نمبر دو سو تین تیس آیت نمبر دو سو چراسی آیت کریمہ کا یا سبق کا عنوان ہے آخر میں بیان تتمہ یعنی مقاصد اربعہ کا ذکر مثلا توحید رسالت جہاد انفاق اور یہ اس حصے کا چوتھا باب ہے جس میں آخر میں چار مقاصد کو دوبارہ ذکر کیا ہے کل صورت کے انگوئے کی صورت کا خلاصہ آخر میں ذکر کیا جا رہا ہے اور اسلوب اور طریقہ بھی یہ ہے کہ جب بھی کوئی طویل بیان ہو تو آخر میں اس کا خلاصہ ذکر کیا جاتا ہے تاکہ ماہ حصلت ذین میں یاد رہے تو اسی طرح یہاں پر بھی ایسا ہی ہے ترجمہ آیت کا یہ ہے کہ خاص اللہ ہی کے اختیار میں ان چیزوں کا جو آسمان میں ہے جو زمین میں ہے اگر آپ ظاہر کریں ان چیزوں کو جو آپ کے دلوں کے اندر ہے یا اس کو چھپائیں تو ضرور آپ سے اللہ حساب لے گا پس اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اور سزا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اللہ ہر چیز پر قادر ہے اس خاتمے کا اور آخری حصہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں مسئلہ توحید پہلی آیت کے اندر ہے آیت نمبر 84 کے اندر اور دوسری آیت کے اندر پھر رسالت کا بیان ہے اور جہاد اور انفاق کی طرف اشارات ذکر اللہ یکلف اللہ نفسا فانصرنا على القوم الكافرین کے ذریعے اور آخر میں تعلیم الدعا ہے یہ صورت کے اوپر عمل کرنے میں جو کتائی ہوئی اللہ تعالیٰ اور اس میں ہمارا مواخذہ نہ فرمائیں لِللہِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ کا ما قبل صورت کے ساتھ ربط یہ ہے ایک سوال کا جواب ہے کہ اس صورت کو اللہ تعالیٰ نے ہم پر نازل کیا اور اس میں ہم کو احکام دیئے کچھ عوامر اور کچھ نوائی کچھ کرنے کے اور نہ کرنے کے ایسا کیوں ہوا جواب یہ ہے کہ لِللہِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْعَرْضِ اللہ کا اختیار ہے آسمان میں اور زمین میں باچھا وہ ہے اس لئے باچھا اپنی رعیت کو جو بھی حکم دے جو کہنے کا قیت اس پر عمل کرنا ہے جسے روکے تو اسے رکنا چاہیے دوسری تعیید ہے اس میں کہ اس صورت کے اوپر عمل کرنے میں تعیید اور تصدیق کی جا رہی ہے کہ یہ صورت قرآن جو ہے جس پر نازل ہوئے جو کہ رسول اور صحابہ انہوں نے اس پر ایمان لائے اور عمل کیا لہٰذا ہمیں ترغیب دی جا رہی ہے اللہ کا قریب آیت سربت یہ ہے شہادت کو مت چھپاؤ اس لئے کہ تمہارے عامال کو اللہ جانتا ہے اور اس لئے جانتا ہے کہ اللہ کی علم میں اور قبضے میں اور علم میں ہیں اللہ خاص اللہ کی اختیار میں ہیں وہ چیزیں سماوات جو آسمانوں میں ہیں وہ ما فی الارض جو زمین میں ہیں گوئے کہ نفی شرک فی تصرف ہے اختیار صرف اللہ کا چلتا ہے کسی اور کا نہیں چلتا اور اسی طرح ساتھی بتائیں کہ وَإِن تُبْدُوْ مَا فِي أَنفُسِكُمْ کی صورت پر عمل نہیں کرو گئے تو اللہ تعالیٰ يُحَاسِبُكُمْ بھی سزا بھی دے گا ان حکام پر وَإِن تُبْدُوْ اگر تم ظاہر کرو ما وہ چیزیں فی أَنفُسِكُمْ جو تمہارے نفسوں اور دل میں ہیں اَوْتُخْفُوهُ یا تم اس کو چھپاؤ تو يُحَاسِبُكُمْ حساب لے گا تمہارا بھی ان چیزوں کے بارے میں اللہ تو يُحَاسِبُكُمْ بھی اللہ کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس پر سزا دے گا یہاں ما فِي أَنفُسِكُمْ عام ہے جو دل میں خیالات آتے ہیں تصورات آتے ہیں وسوسیات ہیں ان کو بھی شامل ہے اور جو قصدن باتیں ہوتی ہیں وہ بھی جو ظاہر ہے جو باطن میں تو سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ جب ما عام ہے تو حدیث میں تو آتا ہے کہ جو انسان کے نفس میں جو وسوسیں ہیں جو خیالات ہیں وہ تو معاف ہے ان کا حساب نہیں لیا جاتا اور یہاں پر ذکر ہے کہ يُحَاسِبُكُمْ بھی اللہ تمہارا حساب لیتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے تو جواب یہ ہے کہ یہ آیت اصل میں ماں سے مراد اگر عموم ہو وسوسوں کو شامل ہو فِيَا نَفُسِكُمْ جو تمہارا نفس کے اندر ہے تو بعد میں لَا يُقَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّهُ سَحَا کی آیت سے یہ منسوخ ہے کہ جو وسوسیں انسان کے اختیار میں نہیں ہے غیر اختیاری وسوسیں آتے ہیں ان پر حساب نہیں ہے کیونکہ وہ لَا يُقَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّهُ سَحَا جو انسان کے طاقت میں نہیں ہے تو انسان پر اس کو اللہ مُقَلِّف نہیں کرتا اور مجبور نہیں کرتا اس کی سزا نہیں ہے اور اس کی تائید جو ہے وہ ایک روایت اور حدیث ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ اکرام نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے دلوں میں جو وسوسے اور خیالات آتے ہیں وہ ہمارے طاقت میں تو نہیں ہیں ہم کیا کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پہلی قوموں کی طرح اس طرح کیوں کہتے ہو کہ سمیانا وعصینا کہ ہم نے سنا اور ہم نہ فرمانی کرتے ہیں تو صحابہ اکرام نے کہا کہ قال اس سمیانا وعطوانا ہم نے سنا ہے اور ہم مانتے ہیں تو اس کے بعد آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ تکلیف نہیں دیتا کسی نفس کو جو مگر اس کی طاقت میں ہے تو معلوم ہوا کہ صحابہ کے اس سوال کے بعد یہ بعد والی آیت نازل ہوئی تو پہلی والی آیت کے اندر جو عموم تھا ماں سے وہ خطرات تھے وہ نکل گئے گئے کہ یہ بعد والی آیت ناسخ ہو گئی پہلے کے لئے بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ ماں فی انفسکم جو ہے اس سے مراد وہ وسوس ہیں اور وہ چیزیں ہیں جو تمہارے اختیارات میں ہیں جو اختیار میں ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ حساب لیتا ہے جو غیر اختیاری ہے ان کے بارے میں حساب نہیں ہے تو اس صورت میں یہ لا یکلف اللہ و نفسن کی جو آیت ہے اس کے لئے تشریح اور تفصیل ہو جائے گی پہلے والی آیت کے لئے کوئی ایک اس کا محاکمہ یہ ہوگا کہ صحابہ اکرم کے اندر دو جماعتیں تھی ایک وہ جماعت جس نے ماں فی انفسکم سے عموم مراد لیا تھا یہ وہ نفس کے اندر وسوس اور غیر اختیاری جو چیزیں ان کو بھی شامل ہیں تو اس صورت میں لا یکلف اللہ اس کے لئے ناسخ بن جائے گی اور یہ منسوخ ہو جائے گی دوسری جماعت ماں فی انفسکم سے کم سے مراد جو ہے نا وہ اختیاری وسوس ہے اور اختیاری امور کو لیا ہے جو انسان کے اختیار میں اور قسم میں ہے یعنی غیر اختیاری مراد نہیں ہے تو اس صورت میں پھر یہ قالوس لا یکلف اللہ و نفسن اس کے لئے تفصیل اور وضاحت ہو جائے گی اور پھر معنی یہ ہوگا کہ وَإِن تُبْدُو دوسرا اس میں یہ ہے کہ ماں فی انفسکم سے امور اختیاری ہے اس لئے مراد ہے کہ یہاں تُبْدُو اور تُخفو جو ہے یہ افعال ہے اور یہ افعال اختیاری ہے کہ انسان کسی چیز کو ظاہر کرے اور کسی چیز کو چھپائے اور افعال اختیاریہ کا جو مفہول ہے وہ بھی اختیاری ہوگا تو اس لئے ماں فی انفسکم سے اختیاری امور مراد ہے معنی یہ ہوگا جو نفس کے اندر ہے اس کو تم ظاہر کرنا چاہتے ہو تو اختیار میں اتب ظاہر کرتا ہے تو اس پر تو سزا دی جائے گی او تُخفوہو یا تمہارے نفس کے اندر ایک چیز آئی ہے اور تم نے اس کو چھپایا ہے اور عقیدتاً چھپایا اس کو عقیدت سمجھا ہے تو یوحاسبکم بھی اللہ اللہ تمہارا حساب لے گا معنی یہ ہے کہ تمہیں اس کی سزا ملے گی فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَا وَيَعْذِبُ مَنْ يَشَا پھر اللہ معاف کرے گا جس کو چاہے گا اور سزا دے گا جس کو چاہے گا اس پر سوال یہ ہوتا ہے کہ یوحاسبکم بھی اللہ سے مرادی ہے کہ حدیث میں بیعتا ہے مَنْحُسِبَا حُزِّبَا جس سے حساب کیا گیا تو اس کو سزا دی گئی اور یہاں یوحاسبکم سے مراد بھی ہے کہ سزا دے گا اللہ تو سزا جب دے دی قیامت کے دن تو اس کے بعد پھر کیا مطلب ہوگا کہ اللہ جس کو چاہے گا تو معاف کرے گا اور جس کو چاہے گا تو سزا دے گا تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر یوحاسبکم یہ آخرت کے بارے میں نہیں یہ دنیا کے بارے میں اور اس محاسبت سے مراد کتابت مراد ہے مانعی یہ کہ جو تم گناہ کرتے ہو یا ظاہر کرتے ہو چھپاتے ہو اللہ تعالیٰ تمہارا حساب لے گا یعنی اس کو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے لکھواتا ہے اور لکھیں گے وہ آمار تو لکھنے کے بعد وہ محاسبہ ہو گیا معنی لکھ دیا گیا تو اس کے بعد اللہ چاہے جس کو معاف کرے اور جس کو چاہے سزا دے دیں یا وہ حدیث کا معنی جو ہے من حضبہ جو ہے وہ مجاز ہے اصل حدیث ہے من نوقشا فقد عضبہ جس سے منعقشہ ہو گیا اور منعقشہ یہ ہے کہ اس کے حساب میں پوچھ کر شروع ہو گئی اور اس سے سزا دی گئی وہ مراد ہے وہاں صرف حساب مراد نہیں ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے معاف کرتا ہے جس کو چاہتا ہے سزا یہ کیوں اس لیے کہ اللہ معافی اور سزا پر بھی قادر ہے آمن الرسول یہ دو آیتیں ہیں سورہ بقرہ کی آخری ہے ان کے بڑے فضائل ہیں حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص رات کو پڑتا ہے تو کفتاہ ہوئی اس کے لئے دونوں کافی ہے کفتاہ کا ایک معنی یہ ہے کہ اس کے باقی ذکر اذکار سے اس کے لئے یہ کافی ہو جائی یا کفتاہ کا یہ معنی ہے کہ وہ اگر تحجد کی نماز نہیں پڑھ سکتا اور ان سورتوں کو پڑھیں گا تو اس کا ثواب تحجد کو اس کو مل جائے گا بہرحال ان کے بڑے فضائل ہیں اس آیت کا ربط سورت کے ساتھ یہ ہے کہ یہ معاقبل سورت کے لئے تعیید ہے کہ جب قائدہ یہ ہے کہ جب کسی دفتر سے حکم نامہ آتا ہے تو اس حکم نامہ کے اوپر دفتر میں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں بڑے ان کا دستخط ضروری ہے تصدیق تو گوئے کہ جب یہ سورت آئی تو سورت کے اوپر اللہ کا رسول اور صحابہ اکرام جو ہے ان کی دستخط موجود ہے اس کا ذکر ہے کہ رسول بھی ایمان لائے اور صحابہ اکرام بھی ایمان لائے لہذا تم بھی اس پر ایمان لیاو تو آمن رسول ایمان لائے اللہ کا رسول بما اس کتاب پر انزل علیہ جو اللہ کی طرف سے اس کی طرف اتاری گئے یہ میں ربی ہی والمؤمنون اور صحابہ اکرام یہاں آیت میں صحابہ اکرام کی شان کا ذکر ہے کہ صحابہ اکرام بہت بلند لوگ ہے کہ ان کو رسول کے ساتھ ذکر کیا کیونکہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں جب سورت نازل ہوئی تو اس وقت صحابہ اکرام موجود تھے تو المؤمنون سے صحابہ مراد ہے کہ اتنا بڑا مقام ہے ان کا ایمان کی تفصیل یہ ہے کہ کل ان آمنہ ہر ایک ان میں سے ایمان لائے اللہ پر اس کے فرشتوں پر اس کے کتابوں پر اس کے رسولوں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے انبیاء میں فرق کرتے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے اور دونوں جو ہیں آخر نبی کو بھی نہیں مانتے تو اس لئے کہ ہم جو مسلمان ہیں اور اہل ایمان ہیں یہ تو ہم تفریق نہیں کرتے اللہ کے رسولوں میں سے کسی ایک میں ایمان لانے میں یعنی یہ نہیں کہ کسی پر ایمان لائے اور کسی پر ایمان نہ لائے مراتب میں تو فرق کرتے ہیں لیکن نفسی ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے وَقَالُو یہ مزید رد ہے کہ یہود تو یہ کہتا تھے سمعنا وعصوینا کہ ہم نے مان لیا اور دل میں زبان سے مان لیا اور اندر دل میں نافرمانی تھی یہ عمل کے تبارے سے نافرمانی تھی تو یہاں کہا وَقَالُو صحابہ اکرام نے یہ قَالُو کا عطف ہے آمان کے اوپر آمان الرسول رسول ایمان لائے اور مومنون ایمان لائے تو پھر وَقَالُو سب نے کہا رسول نہیں اور مطلب یہ ہے کہ چونکہ رسول تعلیم دینے والا تھا اور صحابہ اکرام سننے والا تھے تو جب رسول نے ان کو تعلیم دے دی صورت بتا دی تو قَالُو صحابہ اکرام نے کہا سمعنا ہم نے اس کو سن لیا ہے اور صرف سن ہی نہیں لیا بلکہ وَعطَعَانَا ہم اس کی اطاعت بھی کرتے ہیں مانتے ہیں عطَعَانَا کو سمعنا کے بعد ذکر کر کے ذکر جب کیا تو اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں سمات سے قبولیت مراد ہے کہ صرف سننا نہیں ہے بلکہ ہم نے قبول کر لیا اس پر عمل کرتے ہیں جب عمل کیا ہے تو چونکہ انسان کمزور ہے عمل کرنے میں انسان سے کتہ ہی ہوتی ہے کمزوری ہو جاتی ہے پوری طرح اس میں ادا نہیں ہوتا کچھ کمی کتہ ہی رہ جاتی ہے تو اس لئے معافی ضروری ہے تو غفرانا کمانا نتلو غفرانا کہا اے اللہ ہم تجھ سے تیری معافی مانگتے ہیں رب بنا اے ہمارے رب ہم میں سے اس میں جو کتہ ہی کمی ہو جاتا تو وہ ہمیں معاف کیجئے اور معافی اس لئے مانگتے ہیں کہ وہ علیق المصیر خاص تیری طرف واپسی ہے تو حساب کتاب کے لئے تیرے پاس آئیں گے تو معافی اللہ تعالیٰ تجھ سے مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفق نصیب فرمائے اور اللہ